دوسرا وَلْ وَرَعُ جُنَّا وَرَعُ کیا چیز ہے کہ وَرَعُ اس خوف کا نام ہے کہ جس خوف سے انسان پروردگار عالم کا ایسا خوف دل میں بٹھا لیتا ہے کہ جس خوف سے پھر کسی معصیہ کے قریب دیکھ جاتا ہے کہ اگر یہ چیز انسان اپنے اندر پیدا کرے فرمایا یہ انسان کے لئے ڈھال بجائے لگنی ڈھال کیا چیز ہے جنہ ڈھال کو کہتے ہیں ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سپر انسان تلوار کے بعد روکھنے کے لئے استعمال جنگ میں ڈھال کا کام کیا ہے جنگ میں ڈھال کا کام یہی ہے کہ جو بڑھ بڑھ کر حملے ہو رہے ہوں اس ڈھال کا کام یہ ہے کہ ان بڑھ کے ہوئے حملوں کو انسان کو بچا سکے بس اگر انسان شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس ورح کو اختیار کرے جب اس ورح سے مزیع ہو جائے گا پروردگار عالم اسے شیطان کے حملوں سے بچا لے گا تیسری چیز جو اس جملے کا چوتھا کلمہ ایسان تھا جو کل میں نے ریفرنس بیش دیا تھا فرمایا سب سے بہترین ساتھی سب سے بہترین ساتھی جو انسان کا ساتھ دے سکتا انسان اپنے دوست کیوں بناتا چاہے تو اپیرہ کریں چاہے تو کسی کو جواب ہی نہ دیں چاہے کسی کو سلام کا جواب نہ دیں چاہے کسی کو اپنے ساتھ نہ رکھیں کر سکتا ہے جو مغرور ہوتا ہے جو متقب پر ہوتا ہے تو ٹام کرنے کی کوشش کرتا کرنے وہ بھی نہیں سکتا کیوں میں نے انتلایا کرنے اس لیے نہیں سکتا کہ اپنے ساتھ اپنے محبت کے تعلق کو نہیں رکھتا لیکن جب اپنا بلدر چلانا چاہے گا تو خود تو نہیں کر سکتا چاہتا وہ کو رکھنا پڑے گا تو دنیا کی ہر ضرورت کے لیے انسان دوسرے انسان کا مہتاز ہے چاہے کسی کاربابات کو کرنا ہو چاہے کسی باپنے کو کرنا ہو چاہے کسی اور پڑا کا تعلق ہو انسان انسان کا مہتاز ہے تککر کر کے اپنے آپ کو جلا کر کے کہیں نہیں جا سکتا یہ ہے ترین یہ ہے انسان کا دوست لیکن سب سے زیادہ ترین جتنا پیارا اور جتنا مہموب دوست ہوتا ہے انسان اس پر اتنا زیادہ ریڈائی کرتا اس پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا اور جب اس پر بھروسہ کرتا ہے تو رجی جا کیا گھر میں کوئی لیوال ہوا پہلا فون اس دوست کو کرتا ہے کوئی بزنس کی مشکل ہوئی پہلا فون اس دوست کو کرتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے پہلا فون اس کو کیا جاتا ہے تو آپ ساگا بھائی ہو جو دیکھتا نہیں دوست بھی محبت جاتا ہے اس وقت دوست نام آئے گا بھائی سے بھی محبت ہے لیکن دوست تو جسے اپنے قریب رکھتا ہے اسے اپنی مشکلوں کا ساتھی قرار دیتا ہے اب یہ قریب اور یہ قریب شخص جو انسان کے قریب ہو جاتا ہے انسان اس پر بھروسہ کرنے کا اتنا عادی بن جاتا ہے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ذرا کوئی مشکل آتی ہے انسان اس دوسرے اپنے دوست کے محبتوں کا اور اس کی مدد کا محتاج ہے نظر آتا ہے لیکن مولا کے قیدار کیا پڑھتا ہے قیال رکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں بلکہ اگر حقیقت سمجھو تمہیں جملہ اور اپنے ساتھ پر بات برکل واضح ہو جائے مشکل جملہ ہے کلمت فسار کا سولوہ جملہ مولا فرماتے ہیں سارے کے سارے امور سارے ماملات کچھوں بھی ہوتا رہے سب کا سب برپردگار عالم کی ناظر کی ہوئی اس قدرت اور تخدیر کے مطابق ہوتا کوئی اس تخدیر سے گھڑ نہیں سکتا برپردگار عالم نے قرآن پجیب میں کئی وقامات پر فرمایا برپردگار عالم نے ہر چیز کے لئے ایک تخدیر رکھیے ہر چیز کے لئے ایک خاص راستہ برپردگار عالم کی ہر عام کے لئے ایک مقدار ایک تخدیر ہے کہ پھر یہاں تک کہ جب انسان کی موم بھی آگیا وہ بھی تخدیر کی بریاں پر آگیا کہ جب تک خدا نے تیہ رکھا ہے کہ اسے ہی اتنے وقت پر اس زندگی میں اس وقت پر موم بھی نہیں ہے اس مقدر سے انسان ہرڈ نہیں سکتا چاہے لاکھ کوشش کر لے نہیں ہرڈ سکتا کہ اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ انسان مجبور ہوئے مجبور نہیں ہوا انسان مجبور نہیں ہوا لیکن انسان کے لئے اس مقدر کو رکھ دینا اور پھر انسان کے لئے پروردگار عالم کا یہ حکم فرمانا کہ تم دعا کرو میں تمہیں جواب ہوں یہ جملہ پروردگار عالم کا حران مجید پر گواہ ہے کہ ہم نے مقدر وعید رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے نہیں کیا رکھا لیکن جو ہم جانتے ہیں اس میں تم دعا کرو گئے تو پروردگار عالم چاہے اس مقدر کو بدل سکتا خدا چاہے گا اس مقدر کو بدلے گا بس یہی تو بات ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس مقدر کو ایسا رکھا کہ اس مقدر کو بدلنے کا احتیار خدا نے اپنے پاس رکھا لیکن بعض امور ایسے تذکیر اکھیلے گئے کہ جب کو کہا کہ اگر تم ان امور کو انجام دیتے ہو تو پروردگار تمہاری عمر میں بھی حساب بنی جائے گا خدا نے تمہاری عمر ساٹھ برس رکھی لیکن اس ساٹھ برس کے اندر یہ وقت شامل نہیں اور میں سے ایک رویز جملہ ملتا کہ جو انسان خیزہ کے لئے دسترخان پر وقت دلاتا ہے اس کی عمر میں شمار نہیں کیا رزق پروردگار کے احترام میں جہاں علماء نے کتابیں لیکن کتاب الانتعبہ والاشریبہ کتابیں موجود ہیں کہ جہاں پر امن بیت کی نقل کردہ وہ احادیث ہیں کہ ایک رزق کے ٹکڑے کا احترام کتنا ایک خدا کے دیئے ہوئے لکمے کا احترام کتنا پروردگار آدمی سے ایک رزق کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ تم رزق کھانے کے لئے دسترخان پر بیٹھو میں تمہاری اس عمر کے حصے کو تمہاری اس عمر میں شمار نہیں کمتا اتنا پروردگار اپنے بندوں پر رہن کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ وقت تاریہ میں ملتا ہے کہ ایک عمر ایسا ہے کہ جس کے لئے اگر تم چلے جاؤ تو وہ حصہ ایسا ہے جسے پروردگار تمہاری عمر میں حساب نہیں کرتا وہ کون سا عمر فرمایا جب تم سیدو شہدہ عباد حسائل علیہ السلام قدم ان کی زیارت کے لئے جاؤگے پروردگار آدم کو یہ حمل اتنا پسند ہے یہ جتنا سفر تم کروگے اس سے زیارت کے لئے جو سیدو شہدہ کی زیارت کی پروردگار عمر کے علاوہ حساب کرے تمہاری عمر میں حساب نہیں کرے گا کتنا کرم ہے سکے تو شہدہ کا کتنا احترام ہے سکے تو شہدہ کی زیارت کے لئے مبارکہ کا